ہلو فرینڈ ویلکم ہی نوم نرسنگ کی ایڈمی میں نیل کانٹیوال آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے امرجنسی نرسنگ کیر گئی ٹھیک ہے جو امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ہے وہاں پہ اگر کوئی بھی کیجویلٹی وی وہاں پہ کوئی بھی امرجنسی کیس آیا ہے تو آپ کون سا نرسنگ انٹرینسن ہے وہ پہلے کرو گے ٹھیک ہے اس کے بات کریں گے کہ امرجنسی میں آپ جو بھی پیشنٹ ہے اس کو کون سا امرجنسی کیر ہے وہ پروائیڈ کرو گے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے جو امرجنسی کیر ہے اس کے بہت بار اگزام میں آیا ہوئے آپ نے پیچھے کی اگزام دیکھے ہوگی اگر آپ نے پیچھے کی اگزام بھی نہیں دیکھئے تو آپ نے پیچھے کی جو بھی بکس ہے اس میں دیکھا ہوگا اس میں امرجنسی کے کیس آتے رہتے ہیں اسی لئے آج ہم جو بھی امرجنسی نرسنگ کیئر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ٹوپک ایگزام کے حساب سے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہے اسی لئے میں نے اس کو چوز کیا ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے امرجنسی نرسنگ کیئر کے کوششن چلیے شروع کرتے ہیں تو اس میں فیسٹ کوششن دیکھئے آپ ایک کلائنٹ روم انڈ فائنڈ ہیم انریسپونسیو ٹھیک ہے آپ ایک کلائنٹ کے کمرے میں انہیں گئے اور آپ کو جو کلائنٹ آور کیا ملا انریسپونسیو مطلب وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا ریسپونس نہیں کر رہا ہے what is your first action آپ کا جو بھی پہلا ایکشن ہے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے option میں دیکھئے call for aed call for aed aed کو سمجھئے پہلے aed کیا ہوتا ہے automated external defibrillator ٹھیک ہے automated external defibrillator یہ کیا ہوتا ہے aed یہ ہے first option second option میں دیکھئے assess the client for respiratory and pulse status option third deliver four back blows to the client اور option four دیکھئے finger probe for a possible obstruction تو آپ کو right answer بتانا ہے جو client وہ کیا ہے unresponsive ہے تو جب بھی آپ کا first action ہے وہ کیا ہوگا تو اس question کو دیکھئے اس کے option کو سمجھئے اور اس کا answer وہ جلدی commit کر دیجئے تو جو اس کا right answer ہوگا وہ کا option second assess the client respiratory and pulse status ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے right answer ہے اگر کوئی بھی client ہے وہ unresponsive ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں option کے according میں دیکھئے تو اس کے لئے آپ کو pulse check کرنی ہے اس کا respiration دیکھنا ہے ٹھیک ہے کی وہ response کر رہا کی نہیں کر رہا ٹھیک ہے respiration status ہے وہ آپ visible chest arise سے بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو آپ کیا کیجئے pulse ہے اس کو assess کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ right answer کیا ہے assess the client respiratory and pulse status اس میں next question دیکھئے on duty in the emergency department the nurse is concerned when client continues to bleed from severe laceration ٹھیک ہے severe laceration even after applying direct pressure the next action وہ کیا ہوگا option میں دیکھئے apply ice to lower the body temperature monitor closely for sign of shock elevated the upper extremities and apply blankets to raise body temperature and تو جس کا right answer ہوگا وہ ہوگا option second کیا ہوگا option second monitor closely for sign of soak کیوں کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے continue bleeding ہو رہی ہے اس میں continue bleeding ہو رہی ہے تو continue bleeding ہے وہ کس کو کوج کرے گی وہ کوج کرے گی soak کو تو آپ کو یہ دیکھنا کی patient ہے کئی soak میں نہ چلا جائے ٹھیک ہے اگر continue bleeding ہو رہی ہے تو hypovolemic soak ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو right answer کیا ہوگا monitor closely for sign of soak اس میں next question دیکھئے for a client who has just been stung by a bee and has gone into enough highlighting soak what is the priority assessment question کو سمجھئے جو client ہے اس کو کیا ہوا ہے یہ ایک بی ہے ٹھیک ہے بی مطلب مدومک ہی ہے اس نے کیا کیا ہے ڈنک مارا ہے شٹنگ by a b ٹھیک ہے جو مدومک ہی ہے اس کا ڈنک لگا ہے client کس میں چلا گیا ہے enough analytic soak ٹھیک ہے client ہے enough analytic soak میں چلا گیا ہے what is the priority assessment تو آپ کا priority assessment کیا ہوگا option question میں دیکھئے observer for vertigo evaluate for the local edema assess for dyspnea or respiratory difficulty check for skin res ٹھیک ہے تو آپ کو priority assessment کرنا ہے تو right answer آپ comment کر دیجئے جو client ہے وہ کیا ہے enough analytic soak کے اندر ہے کیوں کیونکہ اس کو بھی بی اس ٹنگ ہے وہ لگا تھا دیکھیں مدومک ہی کا ڈنک ہے وہ لگا تھا اس کے کان اس کے اندر کیا ہوگی ہے allergy ہو گئی ہے enough analytics ہو گئی تھی تو وہ enough analytic soak میں چلا گیا ہے تو priority assessment بتائیے right answer ہے وہ جلدی commit کیجئے تو اس کا right answer ہے وہ ہوگا option third ٹھیک ہے option third ہے وہ کیا ہوگا right answer assess for dyspnea or respiratory difficulty یہ اس کا right answer ہے ٹھیک ہے کیوں اور اس میں باقی کے پہلے option دیکھئے observe for vertigo evaluate for local edema اور check for skin rays یہ کوئی life threatening جو بھی situation ہے وہ نہیں ہے لیکن assess for dyspnea اور respiratory difficulty یہ life threatening کیا ہے situation ہے اب اس میں دیکھئے enough classics ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے enough phylaxis یہ کیا ہے ایک طرح کی allergy ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے histamine اور جو بھی triggers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ construction کا کام کرتے ہیں تو اس کے lungs ہے اور جو بھی throat کی جو بھی مزل سے وہ کیا ہوگی constrict ہونے لگے گی تو اس میں کیا ہے اس میں ڈیسنیا کی condition دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا right answer کیا ہے assess for dyspnea for respiratory difficulty یہ اس کا right answer ہے اس میں next question دیکھئے when circumstances require first care to several people at at once what is priority action question کو سمجھئے ایک آپ کو circumstances دی گئی ہے ایک condition دی گئی ہے تو اس کے اندر کیا ہے کی first aid care وہ آپ کو دینی ہے ٹھیک ہے جس میں کیا ہے کی بہت سارے people ہے وہ بھی ایک جگہ پہ ایک ہی سمائے پہ تو آپ priority کس کو دوگی option میں دیکھئے make rigid initial evaluation of the victim and list other person in the area of help call 911 or an emergency number or option for the improve decided on what material is available ٹھیک ہے تو آپ کو right answer comment کرنا ہے اس کا right answer وہ کیا ہوگا جلدی comment کر دیجئے تو اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا option first ٹھیک ہے make rapid initial evaluation of the victims ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے آپ کو کیا ہے group ملا ہے بہت سارے لوگ ملے ہیں تو آپ کو وہاں پہ initial evaluation کرنا پڑے گا کہ کون سا victim ہے اس کو زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے make rapid initial evaluation of the victim یہ اس کا کیا ہے right answer ہے تو باقی کی option ہے وہ other condition میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں next question دیکھئے if medical care is not available if medical care is not available and someone is injured the first nursing intervention should be two ٹھیک ہے اس میں question میں بتا گیا ہے اگر کوئی بھی جگہ ہے ہے وہاں پہ کیا ہے کہ جو بھی medical facilities ہے وہ available نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی بھی کوئی ویکتی ہے وہ کیا ہوگا ہے انجر ہو گیا ہے تو آپ کی جو بھی first nursing intervention ہے وہ کیا ہوگا option میں دیکھئے determine the nursing priority call 911 on emergency number don't get involved because of legal ramifications or improvise make do according to the circumstances تو آپ کو right answer comment کرنا ہے اس میں دیکھئے condition کو دیکھئے کیا ہے کیا ہے کہ medical care وہ available نہیں ہے اور جو بھی کوئی ایک انسان ہے وہ کیا ہوگا ہے انجر ہو گیا ہے تو first nursing intervention کیا ہوگا وہ ہوگا determine the priority action ٹھیک ہے جو patient ہے اس کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ انجر ہو گیا ہے تو اس کو کس ٹائپ کی انجری ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کون سی priority چاہیے ٹھیک ہے اگر اس کو گھاو لگ گیا ہے اگر اس کو اچانک چھوٹ لگی ہے ٹھیک ہے انجری ہوئی ہے اور اس کو بلڈ نکل رہا ہے تو آپ کیا کرو گے پریسر کرو گے اگر اس کو اگر کوئی بھی یہ سمجھئے کہ اگر کوئی بھی اکیلا ہے اگر اس کو نوز بلیڈ ہو رہی ہے تو آپ کیا کرو گے اس کا نوز جب وہ پینچ کروا کے اس کو آگے کی طرف یہ جھکا کے رکھو گے ٹھیک ہے یہ سی آپ کیا کرنا اس کو priority رکھنی ہے تو یہاں پہ کیا ہے determine the priority یہ ضروری ہے next question a female client comes to the emergency department the nurse immediate assessment reveals that the client is bleeding profusely from a deep laceration highlighter on her left lower forearm جو بھی left lower forearm ہے ٹھیک ہے وہاں سے وہاں سے اس کو کیا ہو رہی ہے bleeding ہو رہی ہے regular bleeding ہو رہی ہے تو جب پیسٹ ایکشن ہو وہ کیا ہوگا جب میں نے دو نمبر کا question بتایا تھا آپ نے اس کو جان سے دکھا ہوگا تو آپ اس کا answer وہ کر دو گے اس میں دیکھئے apply a tonic weight just below the elbow apply pressure directly over the wound call for the physician to check the wound or place the client in stroke position تو آپ کو right answer comment کرنا ہے option میں نے بتا دی ہیں آپ نے question number 2 دکھاؤ گا اس میں میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں تو آپ کو اس کا right answer وہ جلدی commit کر دیجئے client ہے اس کو کیا ہے deep laceration ہے ٹھیک ہے گہرا گاو ہے bleeding ہو رہی ہے next ایکشن ہو وہ کیا ہوگا right answer جلدی commit کر دیجئے تو جو right answer ہے وہ ہوگا option second apply pressure directly over the wound ٹھیک ہے یہ میں نے جو بھی second ocution کروایا تھا اس میں بتایا تھا اس میں کیا تھا کہ اس میں client آ رہا تھا ٹھیک ہے اس میں client آ رہا تھا اور اس کو کیا تھا اس کو اس کے بعد میں کیا کیا گیا تھا اس کو pressure کیا گیا تھا گاو پہ پھر بھی اس کی bleeding نہیں رکھ رہی تھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں نے پہلے بتا رکھا تھا کہ وہاں پہ pressure apply کر رکھا تھا اس کی bleeding نہیں رکھ رہی تھی اور پھر اس کو ہم کیا بزرگ کر رہے تھے صور کے لیے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ deep laceration ہے bleeding ہو رہی ہے تو next action کیا ہوگا وہ ہوگا apply pressure directly over the wound ٹھیک ہے apply pressure directly over the wound اس سے کیا ہوگی bleeding ہے آپ اس کو روک سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی wound ہے اگر وہاں bleeding ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ کو pressure کرنا ہے pressure سے کیا ہے وہ bleeding ہے رکھنے کے chance رہتے ہیں اس میں next question دیکھئے six year old child is seen in the emergency room after stepping on a rusty nail he has received no immunization what should the nurse expect to give him immediately to prevent a titanous infection question question کو سمجھنا ہے تو question کو سمجھیں اس میں ایک چھے سال کا بچہ ہے ٹھیک ہے اس کو rust nail ہے وہ اس کو لگا تھا چوٹ پہ ٹھیک ہے جو rust مطلب کیا جنگ جنگ لگا ہوا ٹھیک ہے اور اس کو کسی طرح کا immunization نہیں ہوا ہے تو جو nurse ہے وہ بھی titanous infection کو روکنے کے لیے وہ کیا کرے گی option میں دیکھئے titanous toxoid کا injection دے گی dtap دے گی immune serum globin دے گی یا penicillin तो right answer آپ کو comment کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی history نہیں ہے کسی بھی طرح کی immunization کی اور اس کو جبھی step ہو ہے وہ کس کا ہے جنگ لگے ہوئے لوے کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر chance رہتے ہیں کس کے titanous کے لیے تو جو nurse ہے اس کو titanous کے جب titanous ہے اس کو prevention کرنے کے لیے اس کو کیا دے گی right answer جلدی comment کر دیجئے تو جس کا right answer ہوگا وہ ہوگا option third immune serum globulin کیوں کیوں کیونکہ اس کو ہم کیا دیں گے اس کو ہم passive immunity دیں گے کیونکہ اس کو پہلے کیا ہے کسی طرح کا immunization نہیں ہوا ہے یہ آپ چیز یاد دکھنا اس کو کسی طرح کا پہلے کوئی بھی immunization نہیں ہوا ہے ہم باہر سے جو بھی immunoglobulin دیں گے وہ کیا ہوتی ہے وہ passive immunity میں آتی ہے وہ کیا ہے ایک anti body ہے infection ہونے کے بعد میں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے anti body ہے اس کے اندر کیا جا سکا ہے اس کے جو بھی rusty ہے وہ لگ چکے تو اپنے کو ہم کیا سچیں گے کہ اس کو کیا ہو سکا ہے titanous infection ہر سکتا ہے تو اس کو ہم کیا دیں گے immune serum globulin یہاں کے اب اگر آپ کسی بھی hospital میں جاؤ گے تو وہاں پہ جاتے ہیں تو titanous کا injection لگاتے ہیں آپ میں بھی دیکھا ہوگا اگر گھر پہ کسی کو چوٹے لگ جاتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ titanous کا injection لگا لو ٹھیک ہے تو وہ immunization پہلے ہوتا ہے اس کے بعد میں تو ہم اس کو کیا دیکھ سکتے ہیں serum immunoglobulin دیں گے ٹھیک ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا وہ ہوگا immune serum globulin اس میں next question دیکھئے 68 year old woman is brought to the emergency room by ambulance she was found by her husband slammed in her chair and unresponsive tentative diagnosis کیا ہے cerebral vascular accident the physician orders 15% solution of manitol iv the nurse knows that this drug is given for what purpose اس میں دیکھئے جو client ہے اس کو لائے گئے ambulance کی دوارہ وہ اپنے پتی کو ملی تھی جو chair ہے اس کے اوپر اور اس کا کوئی بھی response ہے وہ نہیں تھا physician نے order کیا ہے کیا کہ 15% solution of manitol IV کیوں 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 کی اس کا ڈائیگنوز کیا ہوا تھا ڈائیگنوز ہوا تھا cerebral vascular accident CVA جو stroke ہے اس کا ڈائیگنوز ہوا تھا تو جو nurse ہے وہ کیا سمجھے گی کہ یہ drug ہے اس کو کیوں دی گئی ہے option میں دیکھئے to increase urine output to dissolve a clot to reduce blood pressure to decrease muscle spasm تو آپ کو right answer comment کرنا ہے اس کو منتولہ وہ کیوں دی گئی ہے right answer ہے وہ جلدی commit کر دیجئے تو اس کا right answer ہے وہ کیا ہوگا اس کا right answer ہے وہ ہوگا option fast option fast اب اس کا right answer ہوگا to increase urine output کیوں کی جو منتول ہے منتول کے ایک اس مولر ڈائی یوریٹک ہے ڈائی یوریٹک ہے ڈائی یوریٹک ہے یہ کیا کرتا ہے urine کے flow کو بڑھائے گی جو بھی urine کا flow ہے اس کو بڑھا دے گی ڈائی یورین کا flow بڑھے گا تو اس کے کیا ہے کہ جب بھی icp ہے وہ کیا ہوگا decrease ہوگا icp گٹے گا understanding ڈائی یوری Jordan ڈائی یوریٹ بھائے ڈ Cela co take ڈائی ڈائی پہ ایکٹیویٹر وہ کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں نیکسٹ کوشن دیکھئے ایسی ویرلی بریند کلائنٹ ایس تو بی ایڈمیٹیڈ پروم دہ ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ ایسی ویرلی بریند کلائنٹ ٹھیک ہے ایڈمیٹ ہوئی ہے کہ اس میں ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں وار ٹائپ آف روم سوٹ دہ نیرز پرپیر فور دہ کلائنٹ تو اس کلائنٹ کے لیے جو نیرز ہے وہ کونسے ٹائپ کا روم ایسی ویرلی بریند تو اس کے لیے آپ کونسا روم ہے وہ تیار رکھو گے ایمرجنسی کنڈیسن کے بعد میں تو دو بھی رائٹ آنسر وہ جلدی کمنٹ کر دیجئے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا اوپسن تھرڈ این آئیسولیسن روم آئیسولیسن روم ہے وہ ہم دیں گے کیونکہ جو بھی شیویر بریند والی پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر انفیکشن ہونے کے چانس ہے وہ زیادہ رہتے ہیں ٹھیک ہے شیویرلی بریند پیشنٹ ہے اس میں انفیکشن ہونے کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں سینسٹی ہوتے ہیں ان پھر انفیکشن ہونے کی زیادہ چانس رہتے ہیں اسی لیے ہم اس کو کیا رکھیں گے آئیسولیٹ رکھیں گے ادھر پیشنٹ کے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہیے انفیکشن کے چانس ہے وہ بڑھ جاتے ہیں نیکسٹ دیکھئے ان ایڈلٹ is admitted to the emergency room with a laceration on for harm and bp 140 by 74 پرس 110 and جو ریسپریٹر سیلسن ہے وہ کنی ہے 36 the client complaints of tingling around the mouth and fingers and toys what should the nurse expect to do initially ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ emergency room میں ایک client کو لائے گیا ہے اس کو 4RM پر کیا لگی ہے چھوٹ لگی ہے گاؤ ہو ہے تو اس کی bpa وہ کتنی ہے bpa 140 by 74 اور جو پلس ہے وہ کتنی ہے 110 اور جو اس کی ریسپریٹر سیلسن ہے وہ کتنی ہے 36 ٹھیک ہے ریسپریٹر سیلسن ہے 36 ہے وہ complaint کر رہی ہے کہ اس کی tingling around the mouth جو بھی mouth ہے اس کے جو بھی side میں کیا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کو tingling sensation ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جو nurse ہے وہ اس کے لئے کیا کرے گی آپ کو right answer وہ comment کرنا ہے administer oxygen have the client breathe into a paper bag call the physician immediately or increase the client to do deep breathing exercise تو آپ کو right answer comment کرنا ہے اس کا right answer ہے وہ کیا ہوگا situation کو سمجھئے اور اس کے جو بھی یہ vital ہے اس کو دیکھیں آپ کو بتانا ہے کہ right answer ہے وہ کیا ہوگا تو اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا option second have the client breathe into a paper bag کیوں کیونکہ جو client ہے اس کے جو وائٹل ہے اس کے جو situation ہے وہ کس کو انٹر کے انڈکیٹ کر رہی ہے وہ ہے hyper ventilation hyper ventilation کو indicate کر رہی ہے تو hyper ventilation کونسی condition میں دیکھنے کو ملتا ہے ریس پر ٹری الکالوسیس ٹھیک ہے تو اس condition میں ہم جو بھی patient ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو جو بھی breathing ہے وہ ایک paper bag میں دیتے ہیں ٹھیک ہے یا تو اس کو ایک paper bag ایچھے دیتے ہیں وہ اس کو ایک paper bag کو ایچھے موکے لگا کے اسی میں سانس لے گا اس میں سانس چھوڑے گا اسی میں سانس لے گا ٹھیک ہے تو اس کا right answer کیا ہے have the client breathe into a paper bag اس میں next question دیکھئے an adult who was struck by lightning in brought to the emergency department میں ایک جو adult ہے اس کو کیا ہے جو بجلی ہے اس کا سوک لگا ہے جھٹکہ لگا ہے which action is highest priority when the client is brought to the emergency room تو آپ کو highest priority room بتانی ہے patient کے لیے جس کو جو بھی بجلی کا جھٹکہ لگا ہے option میں دیکھئے obtain an ECG check blood gases dress wound اور check electrolytes تو آپ کو right answer comment کرنا ہے جو client ہے اس کو کیا ہے بجلی کا جھٹکہ لگا ہے تو اس کے لیے right answer آپ کو کمنٹ کرنا ہے آپ اس کے لیے کونسی priority ہے وہ رکھو گے تو تو اس کا right answer ہے وہ ہوگا obtain an ECG right answer وہ کیا ہوگا option fast obtain an ECG کیوں کیونکہ جو بھی electrical current ہے electrical current ہے وہ کس کو cause کرے گا ڈیس رجمیا وہ ڈیس رجمیا کو cause کرے گا ڈیس رجمیا کو آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کیا کروگے ECG کروگے ٹھیک ہے right answer کیا ہوگا obtain an ECG یہ blood gas dress wound یہ کیا ہے یہ other options میں آتے ہیں ٹھیک ہے right answer کیا ہے obtain an ECG کیونکہ جو بھی electrical current گزرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو بھی rhythm ہے اس کو کیا کرتا ہے imbalance کر دیتا ہے ڈیس رجمیا دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں next question دکھیں گے ہم question number 12 ہے the intervention that can best establish whether a client is unconscious is by observing the client response ٹھیک ہے تو question کو سمجھئے the intervention that can best establish whether a client unconscious is observing the client response یہ client کیا ہے وہ کیا ہے unconscious ہے اور اس کے اندر آپ کو جب بھی response ہے وہ کیا کرنا ہے اس کو observer کرنا ہے تو آپ کیا کروگے option میں دیکھئے verbal stimuli light in the eyes pinching the earlobe or opening the airway تو آپ کو right answer comment کرنا ہے جو client ہے وہ کیا ہے unresponsive ہے تو اس کے لئے آپ کیا کروگے right answer وہ جلدی comment کر دیجئے تو جو right answer وہ ہوگا option first verbal stimuli ٹھیک ہے اگر کوئی بھی patient ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اگر وہ unresponsive ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کروگے verbal stimuli اس کو دوگے آپ اس سے بات کرنے کو سب کروگے آپ اس کو آواز دوگے ٹھیک ہے یہ کیا ہے verbal stimuli ٹھیک ہے یہ کیا ہے best indicator ہے کوئی بھی unconscious patient ہے اس کا جو بھی response ہے اس کو check کرنے کے لئے جو باقی کے option ہے وہ بات میں آتی ہیں light in the eyes ٹھیک ہے تو آپ اگر کوئی بھی اگر کوئی unresponsive patient ہے اگر اگر اکی جو بھی جو cornea وہ کیا کرے گی react ضرور کرے گی ٹھیک ہے pinching the air lobe اور opening the airway یہ کیا ہے second option میں آتے ہیں question number 13 when a client experiencing a severe anaphylactic reaction to a medication the nurse initial action is to ٹھیک ہے تو question میں سمجھئے ایک client ہے اس کو کیا ہوئے severe anaphylactic reaction ہوئی ہے وہ بھی medication کے لئے ٹھیک ہے client میں کیا ہوئی ہے severe anaphylactic reaction ہوئی ہے medication کے لئے تو اس کے لئے جو nurse ہے وہ پہلا action ہے وہ کیا کرے گی option میں دیکھئے start an ive assess vital sign place the client in a supine position and prepare equipment for intuition تو آپ کو right answer comment کرنا ہے جو client ہے اس کے اندر کیا ہے severe anaphylactic reaction دیکھنے کو ملی ہے کسی بھی medication سے تو اس کا right answer وہ کیا ہوگا تو اس کا right answer ہے وہ ہوگا option third place the client in a supine position ٹھیک ہے جو client ہے آپ اس کو کونچے position میں رکھو گے supine position enough alatic کے بعد میں اگر کوئی بھی client ہے آپ اس کو supine position میں رکھو گے supine position کو ہم صوق position کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کیا کرو گے اس کے vital sign ہے وہ assess کرو گے سیر سے پہلے آپ کو position دینے ہے اس کے بعد میں آپ کیا ہے جو بھی vital sign ہے وہ check کرنے ہے اس کے بعد میں آپ جو بھی آئی ہوئی ہے وہ start کرو گے اور last میں intubation کی ضرورت ہوئی اگر اس کو sans لینے میں دکھت ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر اس کا respiration اور situation وہ اس کا down جا رہا ہے تو آپ کیا کرو گے intubation کرو گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ priority کس کو دوگے place the client in a supine position next question دیکھئے the nurse assessing a client for soak observe that the earliest symptom of soak is ٹھیک ہے ایک nurse ہے وہ client ہے اس کو soak کیلئے کیا کریے observe کر رہی ہے تو اس کے لئے earlier symptom کیا ہوگا soak کا earlier symptom آپ کو بتانا ہے important question ہے exam میں 3 سے 4 بار آیا ہوا ہے soak کا earlier symptom وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے option میں دیکھئے hypertension increase urine output narrowing pulse pressure اور warm moist skin تو آپ کو right answer وہ comment کرنا ہے earlier symptom ہے so کا وہ کیا ہوگا تو جو اس کا right answer ہے وہ ہوگا option third option third ہے اس کا کیا ہوگا right answer ہوگا narrowing pulse pressure ٹھیک ہے جو narrow pulse pressure ہے plus میں hypotension یہ کیا اس کے earliest sign ہے ٹھیک ہے hypertension اس میں نہیں دیکھنے کو ملے گی next question دیکھئے an unresponsive client with diabetic mellitus is admitted in emergency department with a serum glucose level of 35 mg per deal which medication should a nurse plan to administer question کو سمجھئے ایک client ہے کونسا client ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس والا client ہے ٹھیک ہے emergency department میں لائے گیا اس کا serum glucose level ہے وہ کتنا ہے وہ ہے 35 mg hypoglycemia میں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو نرس ہے کونسی جو بھی medication ہے وہ plan کر کے رکھے گی option میں دیکھئے اکسناٹائیڈ پریملینیٹائیڈ میگلیٹول اور گلکاگون تو آپ کو right answer ہے وہ comment کرنا ہے ان میں سے کونسی ڈرگس ہے وہ پریسکرائب کی جائے گی تو جو نرس ہے وہ کونسی جو بھی ڈرگس ہے اس کو mind میں رکھے گی تو right answer ہے وہ comment کر دیجئے تو جو اس کا right answer ہے وہ ہوگا option 4 glucagon ٹھیک ہے یہ کیا ہے right answer ہے کیوں کیونکہ اس کو client ہے اس کا کیا ہے جو بھی serum glucose level ہے وہ کیا ہے 35 mg پر ڈیل ٹھیک ہے normal کتنا ہوتا ہے fasting کتنا ہوتا ہے normal ٹھیک ہے 72 110 mg پر ڈیل یہ کیا ہے normal ہے اگر اس سے کم ہوگا تو یہ کس میں آئے گا hypoglycemia کے condition میں آتا ہے 60 سے نیچے جاتا ہے تو اور یہاں پہ تو کیا ہے یہاں پہ تو 35 mg ہے تو client کس میں ہے hypoglycemia میں تو hypoglycemia کو prevent کرنے کے لئے آپ اس کو کیا دوگے glucagon دوگے glucagon کیا ہے glucose content ہے ٹھیک ہے تو right answer کیا ہوگا glucagon کیونکہ ہمیں اس کا glucose level اس کو بڑھانا ہے یہاں پہ hypoglycemia کی condition اس کو glucagon دیں گے تو اس کا glucose level وہ کیا ہوگا بڑھے گا ٹھیک ہے next question دیکھئے which injured client of a mass casualty disaster should a trial nurse in an emergency department establish as an the priority client ایک mass casualty ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں کونسا client ہے وہ emergency department پہ سب سے پہلے رکھا دائے گا priority پہ option میں دیکھئے an unresponsive client with a penetrating head injury a partial responsive client with a sucking chest wound a client with a maxilla fracture and facial wound without airway comprise a client with a third degree band over 65 degree of body surface area تو کونسے دو بھی client ہے اس کو آپ highest priority پہ رکھو گے تو right answer وہ comment کر دیجئے question کو آپ کو ایک بار سمجھنا ہے mass casualty ہوئی ہے mass mass مطلب باتا ہے بڑی تعداد میں کیا ہوئے casualty ہوئی ہے کوئی disaster ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو nurse ہے وہ emergency condition میں کس کو priority دگی تو option میں یہاں پہ option میں نے بتا دی ہے آپ کو right answer comment کرنا ہے اس کا right answer وہ کیا ہوگا option second a partially responsive client with a sucking chest wound ٹھیک ہے کیوں کیونکہ client ہے اس کے اندر کیا رکھا ہے اس کو life threatening situation میں لیکن ہم اس کو بچا سکتے ہیں اس میں دیکھئے اوپر والا اس میں کیا ہے اس کو head injury بچنے کے بہت کم chance ہے لیکن اگر 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 ایک sucking chest wound patient ہے ٹھیک ہے responsive ہے سب سے بڑی بات کیا ہے responsive ہے لیکن وہ life threatening situation میں ہے تو آپ اس کو پہلے بچانے کی کوشش کروگے ٹھیک ہے یہ maxilla fracture زیادہ important نہیں ہے client with third degree burn بے سے جل گیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کس کو بچانا ہے وہ ہے partially responsive client with sucking chest wound یہ اس کا right answer ہے next question دیکھئے the nurse is caring for a client is being admitted to the emergency department with chief complaint of anorexia nausea and vomiting ٹھیک ہے ایک client ہے اس کو emergency department پہ لائے گیا ہے اس کی chief complaint کیا ہے anorexia nausea and vomiting the nurse the nurse would be most concerned if the client stated that which medication was being taken at home ٹھیک ہے one client وہ کیا ہے اس کو کیا ہو رہا ہے اس کو emergency department میں لائے گیا ہے اس کو noxia vomiting anorexia اور اس سے nurse پوچھتی ہے کہ وہ اپنے گھر پہ کونسی دوائیے لے رہی ہے تو اس کو چار پاس دوائیے بتاتی ہے جیسے digoxin کا نام لیتی ہے keptopril لیتی ہے losartan furosomide nurse ان میں سے کونسی دوائی کو دے کے یہ بتائے گی کہ اس کا side effect یہ anorexia noxia vomiting ٹھیک ہے تو اس کا right answer وہ کیا ہوگا تو اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا digoxin digoxin is the right answer کیوں کہ اس کے side effect وہ کیا ہے anorexia noxia vomiting ٹھیک ہے ھیک 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 client is brought to the emergency department having experienced blood loss related to an arterial laceration which blood component should the nurse expect the healthcare provide to prescribe a client اس کی condition کو سمجھئے arterial جو arterial اس پہ ھیک ھیک سے blood نکلا ہے تو اس کے لئے جو nurse کیا expect کرے گی right answer وہ commit کیجئے تو جو اس کا option third phrase frozen plasma ہے اس کے لئے expect کرے گی اگر کوئی بھی ہے وہ دیں گے اس کے کئی فائدے ہیں اس کے اندر جو بھی وولیوم ھیک سپینڈ ہوگا اور ffp ہم اس کو ھیک 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 اس میں دیکھیں ھیک یہ ھیک 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 mir ھیک فائنڈنگ اینڈکیٹر دہ دہ پریجنس آف اے نیومو تھرکس این ایک ان دس کلائنٹ تو کیشن میں پوچھا گئے ایک کلائنٹ ہے اس کو امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لائے گیا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا ہوئی ہے سسٹینڈ بلند انجری ہوئی ہے چیست وال پر جو چیست وال ہے اس پر کیا ہوئی ہے بلند انجری بلند انجری مطلب انجری کئی طرح کی ہوتی ہے بلند انجری وہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی انجری جو کیا ہوتی ہے دیکھتی نہیں مطلب وہ دکھائیں نہیں دیتی اس کو کوئی دکھا لگا ہے کسی بھی چیز سے ٹھیک ہے کوئی بڑی چیز اس کو کیا ہے دکھا لگا ہے بلند انجری ہے مصلاب اس میں گھاو نہیں ہوا لیکن وہ کیا ہے اندر کی طرف اس کو کیا ہے اورگر اس کو ڈیمیج ہوا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے اس میں جو بھی کلائنٹ ہے اس کے اندر نیومو تھرکس ہے وہ پائے گیا ہے تو کونسا جو بھی شائن ہے جو شیمٹم ہے اس کو اپسن کو اینڈیکیٹ کرے گا اپسن میں دیکھئے لو ریسپائٹری ریٹ ڈیمینیشڈ بیٹس آنڈ ڈا پریجینس آف ای بیرل چیسٹ اپسن فور دیکھئے اے سکنگ ساونڈ ایٹ ڈا سائٹ آف انجری رائیٹ انسور آپ کو کمنٹ کرنا ہے نیومو تھرکس کا جو بھی آپ کو اگر شائی سیمٹم آپ کو پتا ہے تو آپ اس کا رائیٹ انسور وہ کمنٹ کر سکتی ہو اپسن سیکنڈ ڈیمینیشڈ بیٹس آنڈ ٹھیک ہے اس میں کیا دیکھنے کو ملے گا ڈیمینیشڈ بیٹس آنڈ کیوں کیوں کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی بھی نیومو تھرکس والا پیشنٹ آئے تو اس کے اندر آپ کو صورتنے 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 کو ملے گی تو رائیٹ انسور کیا ہے ڈیمینیشڈ بیٹس آنڈ اس میں نمبر ٹوانٹی ٹی نیرس اینڈ ایمارجنشی department is assigned to care for four clients ٹھیک ہے with serious health problem which health problem should the nurse identify as the priority آپ کو ایک emergency condition ہے ایک emergency room ہے اس میں آپ کو چار patient ملے ہیں ٹھیک ہے چاروں serious جو بھی problem ہے اس سے گزر رہے ہیں آپ کو کسی ایک کو find out کرنا ہے ایک کو priority دینی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کون جو بھی patient اس کو care provide کراؤ گے آپ کو یہ بتانا ہے option میں دیکھئے head injury والے patient کو fractured femur والے patient کو ventricular fibrillation والے patient کو یا پھر penetrating abdominal wound والے patient کو تو آپ کو بتانا ہے کہ کون سے patient کو آپ priority دوگے right answer وہ جلدی کمنٹ کر دیجئے تو تو اس کا right answer ہے وہ کیا ہوگا right answer ہوگا وہ ہوگا option third ventricular fibrillation ventricular fibrillation ٹھیک ہے کیوں ہم priority کیوں دیں گے اگر کوئی بھی patient ہے اس کو ventricular fibrillation ہے تو مطلب اس میں کیا ہے dysrhythmia dysrhythmia میں اس والی condition میں کیا ہے کہ جو fibrillation کے case میں کیا ہوتا ہے کہ جو heart ہے وہ کیا ہوتا ہے اچھے سے pump نہیں کر پاتا ٹھیک ہے وہ صرف ایسے کر کے رہ داتا وہ اچھے سے contract نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو اس والی condition میں کیا ہوتا ہے کہ جو heart ہے وہ pump نہیں کر پائے گا pump نہیں کر پائے گا تو جو blood supply ہے وہ جو بھی vital organ ہے ان تک نہیں جائے گی vital organ جیسے brain ہے brain تک blood supply نہیں گئی تو اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے 5-6 منٹ میں تو وہاں پہ reversible جو بھی brain death ہے وہ کیا ہو دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے priority کس کو دوگے ventricular fibrillation والے patient کو آپ کیا دوگے priority دوگے ٹھیک ہے right answer اس کا کیا ہے ventricular fibrillation اب ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کا last question the first manual for the nurse to use when checking for airway obstruction in spinal injury case تو question میں بتایا گیا ہے ایک spinal injury والا case ہے اس کے اندر آپ کو airway obstruction ہے وہ کیا کرنا ہے check کرنا ہے اس کے لئے کون سا method ہے وہ کامل ہوگی option میں دیکھئے tilt the head and lift the chin attempt to the ventilate turn the recline to the side or do is just thrust تو right answer آپ کو comment کرنا ہے اس کا right answer ہے وہ آپ comment کیجئے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے کتنے answer وہ صحیح ہیں آپ کے کتنے answer صحیح ہیں وہ آپ کو بتانا ہے کتنے answer وہ صحیح ہیں کتنے آپ کے answer وہ wrong ہوئے ہیں آپ کو یہ totally کر کے بتانا ہے یہ جتنے بھی question میں نے لئے ہیں 20 سے 21 question لئے ہیں یہ examیں repeat ہوئے ہیں بہت زیادہ important client ہے آگے ان کے ہمیشہ آنے کی سمبھاؤنا وہ بنی رہے گی AMS ہے ESIC ہے PGI ہے ایسے والی exam میں یہ question بار بار پھوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے north set میں ایسے question تو بہت بار آپ کو دیکھنے کو آگے ملیں گے کیونکہ north set کا جو level ہے وہ اسی طریقے کا ہوتا ہے اس میں آپ کو priority emergency جو بھی آپ کو tough level کی question ملیں گے وہ آپ کو north set میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو emergency والے question priority based والی question یہ آپ کے لئے بہت زیادہ important رہیں گے priority based کا میں نے پہلے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ وہ جا کے ضرور دیکھنا اس میں جتنے بھی priority based والی question میں نے ان کو رکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے لئے ویڈیو بہت زیادہ important رہے گا اگر آپ north set کی exam دے رہے ہو ESIC کی exam دے رہے ہو PGI GMCH کوئی سی بھی nursing officer کی exam دے رہے ہو تو اس کے لئے آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا ضرور ہی ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ میں ہماری جو application ہے اس پہ بھی آپ کو course وہ دیکھنے کو مل جائے گا جلدی ہم اس پہ nursing officer کا course وہ لے کے آ جائیں گے north set کے لئے اس میں ہم test series وہ چلائیں گے ٹھیک ہے ابھی تو اس پہ CHO کا course وہ available ہے اس میں آپ کو PDF test series وہ دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا emergency nursing care کے بارے میں I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے like کریں comment کریں share کریں اگر آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیو چاہیئے تو ہماری چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے ٹھیک ہے اور ایک بار آپ کو سبھی کا بہت بہت دنیاوار اتنا support دکھانے کے لئے بس آپ سے ایک request ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے share ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں share کیجئے آپ کے جو بھی واتس اپ گروپ اینڈ نرسنگ کے اس میں share کیجئے thank you